بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ ولہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین إلى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم امنین تمام آلم بشریت کو اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی والوں اور چہنے والوں کو منجی آلم بشریت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارے میں امام امام مہدی علیہ السلام حجت ابن الحسن لسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آج امام زمان علیہ السلام یعنی پندرہ شابان چودہ سو بیالس حجری اکیس مارچ دو ہزار اکیس ایسوی اور نو فروردین چودہ سو حجری شمسی میں قامری اعدبار سے گیارہ سو ستاسی سال کے یعنی الیون ہنڈرین ایٹی سوین ایئر اور شمسی کلینڈر کے حساب سے گیارہ سو چونتیس سال یعنی الیون ہنڈرین تھرٹی فور ایئر کے ہو گئے اب یہ جو ففٹی تھری ایئر کا ڈیفرنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سولر کلینڈر تھری سکسٹی فائیو ڈیز ایٹ آور فورٹی ایٹ منٹ اور تھرٹی فور سیکنڈ کا ہوتا ہے اور قمری کلینڈر تھری ہنڈرین ففٹی فور ڈیز فائیو آور فورٹی ایٹ منٹ اور فورٹی ایٹ سیکنڈ کا ہوتا ہے ایک صاحب کے جو دعویٰ کرتے ہیں علمی کتابی ہونے کا اور دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور جس طرح سے وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں دعا ہے کہ وہ دوسروں کے عقائد کا احترام کریں اور ان کے بزرگوں کی توہین نہ کریں وہ عمر کہتے ہیں کہ شیعوں کے امام غار میں چھپے ہوئے ہیں ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں دوسری بات یہ کہ امام کا فائدہ کیا کہ جو چھپا ہوا ہو تو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو فائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی فائدہ ہم کا ہے جس طرح سے اب حضرت عیسیٰ کے وجود کو ماذا اللہ بے سبب اور بیکار نہیں ثابت کر سکتے بلکل اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کو بیکار ثابت نہیں کر سکتے بس جو دلیل اور جو فائد آپ کے لیے ثابت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں وہی فائد ہیں امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس میں کتب اہل سنت میں چار انبیاء کی حیات کا ذکر ہے کہ جو ابھی بھی حیات ہیں ان میں سے دو آسمان میں ہیں اور دو زمین میں وہ جو آسمان میں ہیں ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت عیدریس علیہ السلام ہے یہ حضرت عیدریس حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت شیس کے بعد حضرت عیدریس علیہ السلام تو اندازہ لگا لیں کہ ان کی عمر کیا ہوگی قرآن مجید میں ان کے لیے سورہ مریم میں ذکر ہوا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کتب اہل سنت میں حضرت عیدریس کے حیات کے لیے اسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر باقی ہیں اور حیات ہیں اسی جسم کے ساتھ اور آحادیث محراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی طرح سے ملاقات کی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور دو انبیاء زمین میں ہیں ایک حضرت خضر اور ایک حضرت علیہ السلام پس یہ جو آپ نے کہا کہ ان سے کانٹیکٹ نہ ہو سکے تو کیا فائدہ تو یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ ان تین کے بارے میں یعنی حضرت عیدریس کے بارے میں اور حضرت علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت خضر کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ زور لگا کے کہہ دیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور روایات ضعیف ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پس جو فائد حضرت عیسیٰ کی وجود مقدس کے ہیں اور جس طرح سے اللہ سبحانہ وطعالہ کے نبی کی برکتیں دنیا تک پہنچ رہی ہیں اور جو حدف اللہ سبحانہ وطعالہ کا حضرت عیسیٰ کی حیاث سے ہے وہی فوائد امام زمان علیہ السلام امام مہندی سے ہیں اور وہی برکات امام مہندی سے ہیں اور وہی فوائد امام مہندی کے وجود مقدس کے ہیں پس اگر آپ یہ کہیں کہ امام مہندی کا کیا فائدہ جبکہ نہ SMS ہو سکتا ہے نہ فون کال ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو یہ زیادہ سوال کرنا چاہیے اور قرآن پر اعتراض کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کا کیا فائدہ ہے جبکہ نہ کال ہو سکتی ہے نہ SMS ہو سکتا ہے یہ واضح رہے کہ امام مہندی علیہ السلام امامت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے امام مہندی علیہ السلام کی نصرت کے لیے اب یہاں پر ہم چند ان لوگوں کی بھی توجہ دلائیں کہ جو قوم میں اختلاف ڈال رہے ہیں اور اگر کوئی دفاع کرتا ہے عقائد شیعہ کا تو وہ اور ان کی پوری مشنری پیچھے لگ جاتی ہے گالیاں دینے کے لیے اور توہمتیں لگانے کے لیے اور ایم آئی سکس کا بنانے کے لیے ان سے ہم سوال کرتے ہیں کیا آپ کے نظام امامت میں امام مہندی علیہ السلام کے لیے امام زمان علیہ السلام کے لیے کوئی گنجائش ہے کیا آپ کا یہ نظام امامت اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ امام مہندی علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام کا دفاع کر سکیں کئی نئی تحقیق کا تو امکان نہیں ہے کہ آپ بھی یہی نظریہ رکھتے ہوں اگر آپ نظام امامت کے واقعاً طرفدار ہیں تو اگلے پندرہ شابان تک آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور اسمت اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے لیے آپ اور آپ کے مدرسے میں جو موجود علماء ہیں اور جو طالب علم ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کریں کیوں کہ نظام امامت بغیر آئمہ اثنہ اشر کی امامت کے اس بات کے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے اس بات کے ثابت نہیں ہو سکتا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی امام زمان علیہ السلام کا بھی دفاع کرے تو وہ بھی دشمن کا ایجنٹ ہو دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالع ہم سب کو محمد وعلم حمد علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر کہیں سے بھی اعتراض ہو ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین